قائدہ پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی سینئر بولر واقعی پتہ لگ رہا تھا جس نے بینچ پہ بیٹھ آنے والی کئی دہائیوں میں کسی بھی ورلڈ کپ میں نظر نہیں آنے والی جس طرح سے ٹیم انڈیا نے اس ورلڈ کپ میں پرفارم کیا اور ان کا نام تو افیشل پیو آف کرکٹ میں شامین اچھا پرفارم کیا ساتھ وکٹے لی انڈیا کو جتا دیا دیکھیں سب سے پہلے تو آزا کرکٹ لوور میں مبارک باز پیش کرتا ہوں شرمہ کو یہ وہ ٹیم ون گئی ہے جس نے ابھی تاک جتنی سٹریک قائم کیا جتنے میچز کھلیں دست میں ایک ایننگ میں ہے بھائی تو کنگ ہے تیرے آگے کچھ بھی نہیں سب خواہ کر برابر نیوزیلینڈ کو سوت سمیت بدلا چکا ہے آج انہوں ہے اچھا سر بات اگر آمینڈ کا فوٹبالر لیجنڈ ڈیویڈ بیکم خود آیا ہے اور خود اس کی سیلیبریشن تالیاں بجھا میں آسٹریلیا کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اس کا ریزن بھی ہے کہ یار میں چاہوں گا کہ آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل ہو کیونکہ دونے فائنل میں جو ٹیم جائے گی نا وہ زلیلو ہو کے نکلے گی ساوت افریقہ کیسے آپ سر آج میں انڈیا ورسی نیوزیلینڈ کا جو کہ پاکستانی عوام کی امیدی ختم ہو چکی دی اور جس طرح دس آور رہے گے سکور تھوڑا سا رہے سو کے ایک سو بیس تیس رہے گیا تھا تو عوام کہتی انڈیا ہار گیا اس پہ کیا کہیں گے پھر میں اپنا ٹاپک پہ پڑھوں گا سر انڈیا ہار نہیں کیا انڈیا ویسے انہیں کھلا رہا تھا یہ بس ہمیں تھوڑے سے مزہ آ رہا تھا انڈیا آر جگہ آر جگہ ایسا ہونے ہی نہیں تھا جس طرح انڈیا نے آر پر فارم کیا بس نیوزنگ تھا اور نیوزی لینڈ کباس انہوں نے پتہ کیا ہے انہوں نے کہا یار ہر میچ ہم جلدی قتم کر دیکھتے ہیں جو کڑھ اتنا پیسا لگا کے آتا ہے یہ کیوں ہمیں جلدی واپس سال ہے تو بس انہوں نے کراوڈ کو دھوڑا سا ٹائم دیا میچ کو دھوڑا سا ڈ تک لے گیا بس یہ ہوئے جب انڈیا نے ٹوٹل بنا دیا تھا وہیں پہ بار ہو گیا تھا اچھا محمد شامی کی بات کریں محمد شامی نے ساتھ محمد شامی آج وکٹے پر وکٹے ہر میچ میں وکٹوں پر وکٹے لیے سر اس پہ کیا کہیں گے سر اتنی دیر انہوں نے روئی شرمان اتنی دیر انہوں نے کھلایا نہیں سکوار میں رکھا مگر کھلا نہیں اب اجاب کا کھلایا ہے دوزار تائیس کے اندر ورلڈ کپ جاگاردک پانڈیا انجر ہوئے اس کے بعد چلایا تو اب تو چلنا شروع ہو گئے وکٹوں پر وکٹے لینے سر کہتے ہیں جو بھوکا شیر ہوتا ہے نا اور جو بھوڑا شیر ہوتا ہے وہ جب شکار پر نکلتا تو اہرے گہرے نتھو گہرے کو نیرے نہیں لگنے دیتا آج اس کی بولنگ دیکھے بقائدہ پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی سینئر بولر واقعی بتا لگ رہا تھا جس نے بنچ پر بیٹھ کے یہ دیکھا ہے نا یار میرے سے جونئر کھیل رہا اور میں نہیں کھیل رہا اور جس طرح آگے اس نے پرفرم کیا آپ سب کے سامنے پانچ وکٹے پھر پانچ وکٹے پھر چار وکٹے پھر سات وکٹے آپ سب کے سامنے اور یہ کافی بریلینٹ اور بولڈ ایکشن ہے اس کا جیسا وہ کھیل رہا ہے شمی تو یہ آؤٹسٹینڈنگ ہے اچھا مجھے بتا ہے روئی شرما کی بات کرنے جانے ہونے انہیں کرس گل کا ریکارڈ توڑا او ڈی آئی میں شرما نے کتنے کیا اے بی ڈی لیٹس کا میں نے سنا ہے کرس گل کا تو میں نے کرس گل کا جوڑا ہے پہلے نمبر پہ آگئے آج آج پہلے نمبر پہ آگئے ہیں اس نے نہیں آنا تھا اور کس نے آنا تھا اور کیا امام الہاق نے آنا تھا بابر آزم نہیں آ سکتے بابر کیوں آئے یار میرے بات سونا نا روی بابر آزم کی پاکستان کا کینگ ہے یار ہے کینگ یہ نہیں میں کہتا کینگ ہے لیکن کینگ اس ٹائم تھوڑا ڈپریشن میں ہے لیکن اس کو کور اپ کوئی بھی نہیں کرسکتا وہ واپس آجے کچھ ٹائم ہے لیکن اگر بات روحی شرما کی بھائی وہ بنا ہی ریکارڈ ہوڑنے کے لیے ہے جب وہ پیدا ہوا تھا نا اس کو اوپر سے پرچی آگئی تھی کہ اگر تمہیں ریکارڈ نہ آنا توڑے تو مر جائے گا وہ اپنی زندگی پر چاہا رہا ہے یار ایسے ریکارڈ توڑ کے فائنل ہٹ مین کا نام مل گیا بھائی اور اس کو کیا چاہی ہے یار فائنل میں جگہ روحی شرما کا چاہی ہے کولی نے کیا کر دی ہے کولی نے انڈال کر کی ریکارڈ ایک سو ستانہ دو دو ریکارڈ ایک ہی میکچ میں ایک ایننگ میں بھائی تو کنگ ہے تیرے آگے کچھ بھی نہیں سب خاک برابر ہے سب خاک برابر ہے مجھے یہ بتاؤ آج اوپیشل اوپیشل پیو آف کرکٹ پیو باب آف کرکٹ ہے ڈیڈ آف کرکٹ ہے ڈیڈ آف کرکٹ ہے ڈیڈ آف کرکٹ ہی ہوتے ہیں پاپا یہ نیچے ہاتھ کے لگا رہے تھے اور نیچے ہاتھ لگانے کا مقصدی ہے اندر سے ورات کو لینا نکلا ہے یار وہ کئی سے بھی باہر آجاتا ہے نہیں یار میری باہر دو یہ تو ہوگیا آپ نے فن کر رہے اس کے کیا وجہ ہے یار فن آپ خود شکر لگا رہے تھا میں کہا چلا میں بھی لگا لیتا ہوں لیکن آپ میں زیادہ کرکٹ پہ یار دیکھیں نا آج مجھے بتائیں آج ریکارڈ پہ آج میچ ہوا آر ایک ریکارڈ توڑا ہے روش شر ما نے آر ریکارڈ کو تھوڑا ورات کو رہی نے آر ریکارڈ توڑا ہے شامین سرا آ تو سب کے ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوٹے جا رہے ہیں یار یہ میچ نہیں تھا یہ ریکارڈ یہ ریکارڈ میں ریکارڈ بریکنگ سسٹم سے بعد یہ لگا لیتا ہے یار بکٹے لے 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 کہا تھک گیا اور آج نا تھی ریکارڈ توڑھنے ہیں آج انڈین ٹیم لیتے ہی کسی چیز میں آئی ہے زیرو پرسنٹ پریشن کی تھا ایمن کے سچن ٹنڈولکر کا بھی ٹویٹ آیا جس میں وہ خوش بہت خوش ہے کہ کسی انڈین پلیئر نے اس کا ریکورڈ توڑا اس سے بڑی اپریسیشن ہو اور کیا چاہیے اور ویسے اس کو اپریسیشن کی ضرورت نہیں جتنا بڑا اس کا نام ہے جتنا بڑا اس کا فیم ہے ایک ایسا پلیئر ہے جس کو دیکھنے کے لیے انگلینڈ کا فوٹبالر لیجنڈ ڈیویڈ بیکم خود آیا ہے اور خود اس کی سیلیبریشن تالیاں بجھا یہ ایسے بند ہے یہ ادھر ہی ہوتا ہے جب ان کی بہنگ جو آڑ ہو رہی ہوتی ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ کیسے ہیں شکر اچھا سر میں بات کرنے جا رہا ہوں آج انڈیا اور نیوز لینڈ کا میچ آپ نے دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے میچ جیتے گا انڈیا کے ہارے گا سر میں نے وہ میچ دیکھنے سے پہلے ہی میری پیڈکشن تھی کہ وہ میچ جو ہے وہ ایک فکسٹ میچ انڈیا نے وہ میچ جیتنا ہی جیتنا ہے جس طرح کہ وہ اپنی پرانی جو وکٹریز ہیں ان کی وہ جیتی ہیں انہوں نے اپنی روش کو بڑھ کرا رکھتے ہو اچھا پر فارم کیا ہے اور نیوز لینڈ کو سوت سمیت بدلا چکا ہے آج انہوں نے اچھا سر بات اگر آمدنے جا رہا ہوں کہ اگر بات کریں محمد شامی انہوں نے ساتھ وکٹریز جس کی وجہ سے آج انڈیا جیت گیا اور نیوز لینڈ جس طرح نیوز لینڈ دس سوہ اڑھا گئے ایک سو بیس کو جائے گئے تو وہ پاکستانی عوام پوری دنیا جیتی جیتی جی نیوز لینڈ جیتے گا انڈیا آج ہے مگر جاتا ہے محمد شامی آگے ساتھ وکٹریز کے بعد جو انڈیا جیتے ہیں اس پر آپ کیا کہہ رہے ہیں محمد شامی سار پہلے تنی محمد شامی کو صرف ورلڈ کپ میں واپس لے کے آنے کی جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا اور محمد شامی سکارڈ میں شامل ہوا ہے وہ بھی انجر ہوئے وہ ہرڈک پانڈے ہو تو پھر آئے وہ پھر آئے ہیں وہ لیکن آپ ان کا پریویس ریکارڈ ہے وہ جو دیکھیں ہی اس دا ہائیس وکٹ ٹکرین دا ورلڈ کپ دیٹس وائی اس سکارڈ کا پارٹ بنے ہیں اور جس طرح کی شرما کو ان سے امید تھی جس طرح اپنے سارے بوائز کو اس پر اس کا انہوں نے پورا پورا مظاہرہ کیا ہے اور نیوزی لینڈ کے خلاف سپیشلی جو ہے انہوں نے اپنی دمدار بالنگ سے شائقین کو چونگنے پر مجبور کر دیا اچھا اب میں بات کر روحی شرما سار ایزا کپتان انہوں نے بھی ایک ریکارڈ کی ہے ریکارڈ بنائے اس ریکارڈ کی بات میں کرنے جاؤں انہوں نے کرس گل جو کہ سارس آہ فورٹین آہ فورٹین نائن سکسر انہوں نے کیا تھے آج روحی شرما نے پچاس سکسر کیا اور وہ بھی اپنے نام کال لیا ریکارڈ اس پہ کیا کہا کہ انگزار ویراد کول کی بات کریں ویراد کول نے ٹینڈورکل کی فیپٹی سینچریز کی وہ بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا سر ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں آج ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں سارے انڈیا کے سر دیکھیں سب سے پہلے تو آزا کرکٹ لور میں موارک بات پیش کرتا ہوں شرما کو اور اس کی پرفارمنس پہ اور جس طرح ازا کیپٹن اس نے ٹیم کو لے کے چلا ہے میرا نہیں خیال کہ جو نزدیک تین ورلڈ کپ ہوئے ہیں ریسنڈ ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کیپٹن اس طرح سے اپنے ٹیم کو لے کے چلا ہے اور دوسری بات کہ جو کو لی نے جو ریکارڈ توڑ دیا ہے ٹینڈول کرکا اور اس نے جس طرح سے رسپیکٹ دیا ہے اس کو وہ ایک اس کو دیکھ کے ٹویٹ سے بھی کیا دوڑ کر دوبارہ ٹویٹ مجھے خوش ہوئی ہے کہ ایک انڈین پلیئر نے میرا ریکارڈ توڑا ہے دیکھیں اس سے یہ چیز یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ جنٹل مین کی گیم ہے اور جنٹل مین طریقے سے وہ اپنے ہی بندے نے ان کا ریکارڈ توڑا ہے وہ دونوں سے زیادہ خوش کوئی بھی نہیں ہوگا اور ٹیم نے جس طرح سے پرفارم کیا کرکٹ لور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جیسے ٹیم آنے والی کئی دہائیوں میں کسی بھی ورلڈ کپ میں نظر نہیں آنے والی جس طرح سے ٹیم انڈیا نے اس ورلڈ کپ میں پرفارم کیا اور ان کا نام جو ہے وہ کرکٹ کی تاریخ میں سناری حروف سے لکھ دیا گیا دس کے دس میچ میچ انڈیا ون کر گیا اب فائنس کا دیکھ رہے ہیں انڈیا کے سٹیلیا کا ساؤتھ افریقہ انڈیا کا دیکھ رہے ہیں کل ان کا بھی میچ ہے ساؤتھ افریقہ اور سٹیلی کا آپ کیا سر آسٹریلیا ایک سٹرانگ ٹیم ہے لیکن ساؤتھ افریقہ نے بڑی کرشماتی قسم کی پرفارمنس دی ہے کبھی اکدم سے وہ بیٹھ جاتی ہے اور کبھی وہ پاکستان ٹیم کی طرح اس طرح کی پرفارمنس دے دی ہے کہ وہ ان کے خود بھی کوچیز بغیرہ حیران ہو جاتا ہے یہ تو ہم نے ان کو سکھایا نہیں تھا یہ کس طرح سے پرفارم کر دیا تو کچھ بھی جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ چاہوں گا کہ آسٹریلیا اور اینڈیا کا فائنل ہو کیونکہ دونے دونوں وہ ٹکر کی ٹیمیں ہیں اور شاید کے انہیں گرگر کو بڑا مزا آئے گا ان کی فائنل لیکھنے کا سر بوش اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں جو انڈیا ورسیز نیوز لینڈ کا اور جیسے انڈیا نے آج سب کے ریکارڈ توڑ دی ہے جی اگر بات کریں ہمیں روئی شرمہ نے ریکارڈ توڑ دیا اگر بات کریں محمد شامین اچھا پرفارم کیا ساتھ وکٹے لی انڈیا کو جتا دیا سر مجھے بتا ہے میچ اتنے احلاحات میں آپ کو لگتا تھا کہ دس اوڑوں میں ایک سو بیس کوڑ میچ جیت گیا انڈیا لگتا تھا بھائی جان آپ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ نے مجھے سالے ریکارڈ بھی گنا دی آپ نے یہ نہیں گنایا کہ انڈیا ٹیم کھڑی تھی نیوزی لینڈ کے سامنے یہ وہ ٹیم بن گئی ہے جس نے ابھی تک جتنی سٹریق قائم کی ہے جتنے میچز کھلیں دس میچ کھلیں دس کے دس وین کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے یاروہ کھیل کے وہ بھی وین کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ فائنل میں جو ٹیم جائے گی نا وہ زلیل ہو کے نکلے گی ساوت افریقہ اگر سامنے آتا ہے تو جس طرح ایٹی تھری پہ انہوں نے آل ٹیم آؤٹ کی تھی اسی طرح یہ دیکھنا کہ ایک سو بیس یہاں پھر ایک سو تیس پہ اسے بھی آؤٹ کریں گے اگر ہم بات کرتے آج کے میچ کی پرفارمنس پہ یار آج شامی نے جس طرح ساتھ وکٹیں لیا ہے ورات کولی نے ایک سو تارہ سکور کیا روئی شرما کی اور شمن گل کی جو پارنرشپ ہے تھی ٹھیک ہے شریعہ سیئر نے جو آج پرفارمنس دکھائی روئی شرما نے آج کرسکل کا ریکارڈ تو ریکارڈ تو روئی شرما آپ کیا کہیں گے یار ظاہری سی بات ہے سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا جس طرح پاکستان کی بیٹنگ تھی نمبر ون بابر آدم کی اوڈی اے میں کیا کہتے ہیں نمبر ون ہے تھی اس کے بعد آپ شہین کو دیکھنے نمبر ون تھا ان کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر کے ٹھیک ہے پاکستان کو آٹ آف ورلڈ کپ کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں کرسکل کا جو سکسٹر کا ریکارڈ ہے تو وہ بریک کر دیا روئی شرما نے آپ دیکھیں محمد شامی کو ٹھیک ہے پچاس وکٹے لی پورے ٹورنمنٹ میں ٹھیک ہے محمد سراج کی بات کریں نمبر ون بولنگ کا عزاز انہوں نے حاصل کیا ابھی آپ کس کس کی بات کریں گے ویرات کولی کو دیکھیں انہوں نے سچن تندرکر کا تندرکر کا جو ریکارڈ ہے وہ بریک کر دیا اب کس کس بیٹسمن کی کس کس بولر کی بات کریں گے آپ بلیف کریں انگلی ہیں گنتے گنتے تھک جائیں گے ان کی پرفارمنس اس طرح جو انہوں نے دکھا دیا بلیف کریں جب ایشیا کب میں انڈیا نے سری لنکا کو ہڑایا ٹھیک ہے جس طریقے سے ہڑایا مجھے لگا تھا بس یہ ایشیا کب تاکی میں دودھا لیکن جس طرح انہوں نے آسٹریلیا کے گینس سیڈیز کھیلی اس کے بعد جو پرفارمنس اپنی ورلڈ کب میں تکھائے ان بیٹیبل رائے انڈیا اور رہے گا رہے گا اچھا آپ مجھے بتائیں کس کا دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کا اسٹریلیا کا انڈیا کے ساتھ یار میں ٹو بی اونس میں اسٹریلیا کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ یار میکسویل نے جو آٹھ بھی وکر سے میچ کو سنبھالا اور جس طرح دو سو ایک سکور کیا میکسویل نے جس طرح دو سو ایک سکور کیا آٹھ بھی وکر سے میچ کو سنبھالا آؤٹس رینڈنگ گئی تھی میں چاہتا ہوں کہ ورات کولی ورسس میکسویل ہو جائے اوکے سر بہت شکریہ